اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ای ہوف میری پیاری پیاری سی یوٹیوب فیملی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوگی الحمدلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پر جی میں آپ سب کے لیے بڑا ہی پیارا سا سلیف ڈیزائن لے کے آئیں ہوں آپ اپنے کرتہ کے لیے جو سلیف ڈیزائن ہے وہ آپ اس طرح کا بنا سکتے ہیں بڑا ہی پیارا سا ہوبصورا سا دیزائن تیار ہوگا تو چلیے یہاں پر ہم اپنے ویلکہ سٹارٹ کرتے ہیں جس کپڑے سے میں نے دیزائن تیار کرنا اس کو میں نے اس طرح سے پیون پیپر پر اچھے سے پریس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں جی وہ پیون پیپر والی سائیڈ ہے اور یہ کپڑے والی سائیڈ ہے اور اس طرح سے ہم اسے دونوں کارنر سے پکڑ کرنا تو اسے ہم اس طرح سے فولٹ کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہم اچھے سے پریس کر لیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے اسے کٹنگ لے لی ہے اس طرح سے اسے ہم نے کٹ کرنا ہے یہاں سے ہم نے ہاتھ سے پریس کر لیا بڑے اچھے سے یہ پریس ہو جائے گا اچھا جی تو یہاں پر ایک کورنر سے پکڑ کرنا دوسرے کورنر تر اسے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی دو پیسیز اس کے آ چکے ہیں اچھا اب ایک پیس لیں گے اور اس طرح سے پیسٹنگ پیپر والی سائٹ ہم لیں گے اور اس پر ہم اس طرح سے جتنی چوری پٹی ہم نے بنانی ہے اتنا ہم نشان لیں گے اچھا پیسٹنگ پیپر والی سائٹ پہ ہم ون انچیز کے نشان لیں گے اور اس طرح نشانوں کو ملاتے ہو ہوئے ہم اس طرح سے لائن لگا لیں گے بلکل سی دی سی اچھا اب اس طرح سے ہم کٹ کر لیں گے یہ ایک پٹی آجا گی تیچھی آئے گی کیونکہ اگر ہم نے جب کوئی شیف دینی ہو نا ڈیزائن کو اس طرح سے ہم تیچھی پٹیاں کارتے ہیں اور آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے جتنا بھی کپڑا آپ کو چاہیے دیزائن کے لئے تو آپ اس طرح سے کپڑا لے سکتے ہیں یہ ایک سلیف کے لئے ہے کپڑا تو آپ اس طرح کے دو پیسز لے کے تو اس طرح پیسٹنگ پیپر اور کپڑے کے اس کو پیسٹنگ پیپر کو کپڑے پر پریس کریں اس کو چھپکا لیں تو اس طرح سے پھر اس کی تیچھی پٹیاں کٹ لیں تو یہاں پڑنا میں اس طرح سے اب اس پٹی کی مدد سے ہی میں انشان لگا کر تو اسے ہم کٹ کر لیں گے تو بڑی آسانی سے یہ پٹیاں ہماری آجیں گے اور اس طرح تیچھی پٹیاں کٹنے سے ڈیزائن بھی ہمارا بڑا ہی پیارا خوبصورت سا اور جس شیپ میں بھی لے کے آنا ہونا تو وہ اسی شیپ میں جو ہمارا ڈیزائن بن جائے گا اور یہاں پر جو میں نے پیسٹنگ پیپر لیا ہے ہارڈ والا لیا ہے ہارڈ والے سے یہ ہوگا تو جو ڈیزائن ہے ہمارا وہ خراب نہیں ہوگا آپ ایک بار اسے پریس کر لیں گے تو ڈیزائن جو ہنا اسی شیپ میں رہے گا تو ہارڈ والا پیسٹنگ پیپر لے کر اس سے اپنا ڈیزائن ڈیار کیجئے گا ہارڈ والا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو جانس کے کپروں کے لیے یوز ہوتا ہے بین پٹی کے لیے اور جو بچوں کے لیے کرتا کے لیے ہم جو پیسٹنگ پیپر یوز کرتے ہیں اب وہ پیسٹنگ پیپر لیجئے گا اچھا جی تو یہاں پر میں نے لائن ڈرا کی ہوئی ہے اور اب اس طرح سے سٹریپس کٹ کر لیں گے اس کی پٹیاں کٹ لیں گے تو یہ بڑا ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی ڈیزائن تھیار کرنا ہو کوئی بھی شیپ دینی ہو تو اس طرح سے ہی ہم تیچھی پٹیاں کٹیں گے تو دیکھیں یہاں پر میں نے ساری پٹیاں کٹ لیں اور اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے میں آگی دلکہ آپ کو پٹاتے ہیں تو یہاں پڑنا میں نے آپ کو دکھانے کے لئے سائٹس پر اس کے لائن ڈرا کی ہے جتنی جتنی میں نے اس کے سائٹس پر لائن لگائی ہیں اتنا ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اندر کی جانب اس طرح سے اندر کی جانب اس طرح سے ان دونوں کو فولڈ کرنے سے سائٹس پر ایک بار فولڈ کرنا ہے اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ لیں اس طرح سے ہم نے اس کو دوبارہ سے فولڈ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے کنارے کنارے پر سلائی لگانے جہاں سے ہم نے فولڈ کیا ہے وہاں پر رکھیں کنارے کنارے پر سلائی لگانے تو اس طرح سے دیکھیں بڑی نیٹ سی پیاری سی جو ہماری پٹیاں بن کر تیار ہو جائیں گی اور اسی سے ہم نے اپنا ریزائن تیار کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری پٹی یہاں پر ہو چکی ہے تیار اور یہاں پر اسے میں نے تقریباً فور انچیز تک نہ کٹ کیا ہے اور اسی سے ہم باقی پٹیاں جو ہنا وہ کٹ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جی میں نے ساری پٹیاں کٹ لیں ہیں اور اب ہم بنانے لگے ہیں اس سے اپنا بڑا ہی خوبصورا سا سلیو کا ڈیزائن تو اس سے ہم اس کے دین پر میں نے ساری boa جے ہم خوبصورا کی تانی کریں اور جو ہاف ہے نا وہ میں نے اس طرح سے شیف دی ہے ٹھیک ہے دو قسم کی میں نے یہاں پر شیف دی ہے تو یہاں پر نا ہم جس کپرے پر جس سلیف کے لیے ہم ڈیزائن کیار کرنے نا اس کو ہم رکھیں گے اس طرح سے اتنا ہم نے چھوڑ کے نا پھر رکھنا ہے اور جو ہم نے یہ ڈیزائن اپنا تیار کرنا ہے نا وہ ہم نے اس سائٹ پر رکھنا ہے دوسری سائٹ پر نہیں رکھنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی میں نے اس کے لیے سپیس چھوڑی ہے اچھا اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جتنا ہم نے اس کو قرب کیا ہے نا موڑا ہے اس کو ہم نے اتنا ہی رہے سلائی لگاتے وقت کم یا زیادہ نہ ہو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ اپنا پینس بھی لگا سکتے ہیں اچھا مجھے نا جلدی تھی اس لیے نا میں نے جلدی جلدی نا بس سلائی کرنے کی کی ہے کیونکہ نا مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا تو پھر نا میں نے کہا کہ اچھا میں نا سلائی لگا کے آپ کو دکھا دوں اچھا تو یہاں پر یہ جو میں نے سکیل سے لائنز لگائی تھی نا پینسل کے سار وہ نظر آ رہی ہے اس کو ہم اس طرح سے سیدھا اپر اپنی طرف رکھیں نا پھر اس کو سیٹ کر سلائی لگاتے جائیں گے اس لیے کہ جب ہمارا سلیف ڈیزائن تیار ہوگا تو وہ پھر دوسری سایڈ پہ نا بیک سایڈ پہ چلا جائے گا اور جو نیت چیز کا ہمارا ہمارا دیزائن جو بند کے ریڈی ہو جائے گا تو دو شیپ میں نے اس کے لیے ریڈی کی تھی ایک کو میں نے زیادہ ہی کرو کر لیا تھا اس طرح سے جو میں آپ دیکھ رہی ہے نا یہ جو میں لگا رہی ہوں اور جو دوسری پٹی تھی نا اس کو میں نے تھوڑا کرو کیا جو لیندھ تھی نا دونوں پٹیوں کی یعنی کہ جو دو ترح کے دیزائن ہم نے پٹیوں کی بنائے ہیں کرو کیے ہیں ان کی دونوں کی لیندھ تھی نا فار انچیز بھی تھی لیکن ایک کو ہم نے زیادہ ہی کرو شیف دیتی ہے اس طرح سے اور دوسری کو ہم نے نا ہاف کرو شیف دیتی ہے اس طرح سے ایک پٹی سے ہی نا ہمارے دونوں دیزائن بن کے جانا ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہ یہاں پر اسے میں نے ٹائز کر دیا ہے اور اب جو ہنا اسے ہم جو کپڑا ہم نے اس طرح سے اتنی سپیس چھوڑی تھی نا اس کو ہم انگل کی جازہ ہول کر کے نا اس طرح سے جو سلائن ہم نے لگائی نا اس کے اوپر رکھ کے نا اس کپڑے کو تو اس طرح سے کنارے کنارے پر ہم اس کی سلائن لگا لیں گے یہاں پر ٹیک ہے اس طرح سے اتنی ہم اس کی سلائن لگائیں گے اور اس کے بعد کپڑا فولج کر کے اس پر ہم کنارے کنارے پر سلائن لگا لیں گے تو یہاں پر جی سلائن کمپیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ سلائن لگ چکی ہے اور اس طرح سے اس کو پکڑ کے ان پتھیوں سے ہم اس طرح سے سیدھا کر لیں گے یہ سلائن ہماری سلائن سلائن کی تھی بڑا ہی نیٹ سا ہمارا رزائن بن کر تیاں ہوا ہے اور ابھی ہماری سلائنیں ریکھتی ہیں آپ دیکھیں جو پینسل نشان ہو اس کی بیک سائیڈ پر کریں گے اچھا یہ ہے کہ اس کی بیک سائیڈ سلائن کی تھی اور یہاں پر کنارے پر رکھ کے ہمیں یہاں پر اس کی سلائن لگا لیں گے اور اس کے ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں جو ان پتھیوں کو ہم نے شیپ دینی ہے وہ ہم نے آئرن کی ہیلپ سے دینی ہے ٹھیک ہے اور ان کو تھوڑا سا ہم پانی لگائیں گے ان کے اوپر سپری کریں گے پانی کی اور پھر ہم اس کو آئرن کے مدد سے شیپ دے لیں گے یہاں پر میں نے سلائن لگا لی ہے سلائن کی اور اس طرح سے اب ہم نے ایک اور سلائن لگا لی ہے تاکہ جو دیزائن ہے ہمارا ہلے اپنی جگہ پر فکس ہو جائے ان پتھیوں کو فکس کرنے کے لیے نا ہم ابھی یہاں پر کنارے پر ایک اور سلائن لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر جی ہماری سلائن ہو چکی ہے کمپلیٹ اور یہ ہے جی ہمارا ڈیزائن بہت ہی زبردست بہت ہی کمال کا میں نے فرس ٹائم یہ ڈیزائن تیار کیا ہے اور اتنا خوبصورت بن کر تیار ہوئی نا کہ بس اور اس سے لیٹڈ میں ایک اور بھی ڈیزائن بناوں گی مجھے وہ ڈیزائن بھی بڑا پسند آیا ہے اور یہ میں نے ڈیزائن کہاں دیکھا تھا تھی یہ میں نے اپنی پیاری سی یوٹیوبر جوہانا ان کا ڈیزائن دیکھا ہے وہاں سے میں نے سیکھا ہے اور میں نے آنکھ کے پاس شیئر کیا ہے اچھا یہ ڈیزائن جوہانا کرتا کے لیے بیسٹ ہے کیونکہ اس میں سلیف کھلے کھلے ہوتے ہیں اس لیے تو مجھے نا یہ ڈیزائن بہت پسند آیا ہے بہت زیادہ اس طرح کے ڈیزائن جب ہم خلق پر خود بنا رہیں گے نا تو کسی لیس کی بھی زورتی نہیں آتی اچھا یہ ڈیزائن جو ہے نا میری بڑی پیاری سی یوٹیوبر ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگا اور میں آپ کو بنا کے بتا رہوں کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا اور جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے نا آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجے گا اور آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا اور اس طرح سے شیئر کیجے گا جب میں دیکھوں گی نا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اچھا جی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ